نیوز ایٹین کی خبر پر مہر لگی ہے نئے سال سے پہلے بیہار کے نیوجت سکھکوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے آپ کو بتا دے کہ پونے چار لاکھ سکھکوں کو لاب ملے گا اس کا کیبنٹ کی سوکریٹی مل گئی ہے اب سکچمتہ پرکشا ہوگی اور جس کے بعد ویسسٹ سکھک پر نام میں بھی سنسودن ہوگا اب نیوجت سکھک کہلائیں گے سہائک ادھیاپک تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پٹنا سے جہاں پر یہ خبر آ رہی ہے کہ پونے چار لاکھ سکھکوں کے لیے خوش خبری ہے پونے چار لاکھ سکھکوں کو لاب ملے گا اور کیبنٹ کی سکریٹی ملنے کے بعد انہیں راج کرمی کا درجہ ملے گا تو کیبنٹ کی بیٹھک کے بعد اس خبر پر مہر لگے گی نیوجیٹین کی خبر پر مہر لگی ہے جس میں پونے چار لاکھ سکھکوں کو کیبنٹ کی سکریٹی ملنے کے بعد راج کرمی کا درجہ ملے گا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر نئے سال سے پہلے بیہار کے نیوجت سکھکوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے جہاں پر راج کرمی کا درجہ ملے گا نیوجت سکھکوں کو رجنیز ہمارے ساتھ اور عدیق جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں رجنی اس لیے نئے سال سے پہلے جو نیوجت سکھک ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے بیہار کے نیوجت سکھکوں کو راج کرمی کا درجہ ملے لیکن دوہجار تئیس کے سماپن سے ٹھیک پہلے نتیش کیبنٹ نے بڑا تحفہ دے دیا ہے اور نیوجز ایٹین نے سب سے پہلے جانکاری تھی نیوجز ایٹین کی خبر پر مہر لگی ہے اور بسیس شکھک نیوانوالی دوہجار تئیس پر مہر لگ گئی ہے سکھرتی مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے بیہار کے پونے چار لاکھ شکھک جو ہیں راج کرمی کا درجہ پاسکیں گے اس کے لیے ایک معمولی سی سکشمتہ پرکچھا دینی ہوگی بتا دیں آپ کو ابھی پورا جو ڈرابٹ ہے اس کی کوپی جیسے ہی نیوجز ایٹین کے ہاتھ لگتی ہے ہم نے پہلے ہی جانکاری دی ہے ان جانکاریوں کو آپ ایک ساجہ کر سکتے ہیں کیا کیا فائدہ ملے گا لیکن بتا دیں آپ سیدھی طور سے جو ایکشی کا ستھانانترن ہے اس کے ساتھ ساتھ پرونتی کا لاب ملے گا گریڈ پے میں بڑھوتری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ڈی اے میں بڑھوتری ہوگی تمام جو سرکاری صوبدہائیں ہیں وہ جو بپسٹ شکشکوں کو ملے گی وہ اب نیوجز شکشک جو ہیں جو راج کرمی کا درجہ پائیں گے انہیں ملے گی تو کل ملا کر یہ کہیں کہ نیوجز ایکائی ایک طرح سے بھنگ ہو گئی کل تک جو ہے مکھیا جلا پرسد یا جو ان نیوجز ایکائی کے مادھیم سے بحال ہوتے رہے ہیں ون سے لے کر ٹویل تک کے ٹیچر اب نیوجز ایکائی ایک طرح سے سماپت ہو گئی اور بیہار سرکار کے ادھین یہ تمام جو شکشک ہیں آپ کہہ لائیں گے اور انہیں تمام فائدائیں ملنے والی ہے بتا دیں آپ کو کہ جو مول روپ سے تین جرورت کی چیزیں ہیں جو نیوجز شکشک مانگ کر رہے تھے ایک چھک اسثانانترن ورسوں سے ایک ہی نیوجز ایکائی میں شکشک تھے اور اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی تھی خاص کر مہیلا اور دیبیانگ جو شکشک ہیں ان کو لیکن اب تمام فائدہ ملے گی ارچنے ختم ہو گئی اور دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناب سے پہلے سی ایم نتیش کمار کا یہ سب سے مہتپورن ایجنڈا تھا جس کو لے کر گاندھی میدان انہوں نے گھوشنا بھی کر دی تھی اور ایسی ایس کے کے پاٹھک بھی جہاں جا رہے تھے وہ اشارہ دے رہے تھے کہ راجکرمی کا درجہ دیں گے نیوز ایٹین نے سب سے پہلے جانکاریں دی تھی اور نیوز ایٹین کی خوربہ مہر لگ گئی ہے کلیان بتا دیں آپ کو کہ ہر گھر میں ہولی اور دیوالی مننے کی تیاری شروع ہو گئی ہے جو نیوز ایٹین ٹیچر لگاتار اپنے آپ کو کنٹھت محسوس کر رہے تھے ویتن کم کام زیادہ یا ایک طرح سے اپیکشت ماہول میں انہیں جینے کا جو ایک طرح سے آدت ہو گیا تھا وہ تمام سوال لگاتار اٹھتے رہے ہیں کہ ہم نیوز ایٹین شکشک ہیں ہمارا کیا کسور یہ تمام سوال پر جو ہے بیرام لگ گیا ہے اور ایک ہی اتھر ملا ہے وہ راجکرمی کا اتھر اب سبھی کو مل گیا ہے اور راجکرمی میں کیا سب فائدہ ملنے والا ہے یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ معامل سی سکشمتہ پرکشہ جو بیہار بھی دیال ہے پرکشہ سمیتی کے دورہ لیا جائے گا پرکشہ میں پاس کرنے کو لے کر جو تین بار کہا گیا تھا کہ موقع دیا جائے گا ڈرابٹ کھلنے کے بعد وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر اسے ہٹا دیا گیا ہے یا واضطہ رہے گی چونکہ ہم پہلے ہی کہا چکے ہیں کہ پرکشہ میں تین موقع کا جو واضطہ ہے وہ ہٹانے کی بات ہو رہی ہے یعنی اگر تین بار پرکشہ نہیں پاس کریں گے رضیس ہمارے درسکوں کو یہ بھی اسپسٹ کر دیجئے کہ ان سے کیا کیا لاب ملنے والا ہے اور ساتھ ساتھ ویسسٹ سکشک پت میں بھی جو سنسودھن ہوگا اس کو لے کر کے بھی ہمارے درسکوں کو کہا یہ جو کالسپ ہے اس کو کلیے کر دیجئے شکشہ منتری چندر شکھر نے جن بندوں پر اوبجیکشن کیا تھا وہ ٹیچر کا اوبجیکشن تھا بتا دیا آپ کو کہ نام کو لے کر جو نئی شکشک ویسسٹ نیو آوالی تیار کی گئی تو اس میں نام کو لے کر سوال اٹھنے لگے تھے جو نیو جت شکشک ہیں جیسے ہی راج کرمی کا درجہ پائیں گے ان کا نام ہوگا ویسسٹ شکشک تو یہ نام جو ہے اس کا اوبجیکشن ہوا اور ابھی جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ سہایک ادھیاپک نام پر سکرطی مل گئی ہے حالانکہ دراپٹ دیکھنا ہوگا لیکن سہایک ادھیاپک جو ہے اب یہ کہلائیں گے نیو جت شکشک دوسرا فائدہ کہ اب جیسے ہی سکشمتہ پریچھا یہ پاس کریں گے اس کے بعد یہ راج کرمی کا درجہ پاس کریں گے ان کی سیلری کافی بڑھ جائے گی جو بی پی ایسی ادھیاپک ہیں جو سہایک ادھیاپک جو بیدیالے ادھیاپک ہیں ان کی سیلری کے یہ بڑھابر ہو جائیں گے اور جو فائدہ بی پی ایسی کیڈر والے کو ملے گا وہی فائدہ اب وشش شکشک نیوہوالی والے جو کیڈر والے شکشک ہیں ان کو ہی ملے گا اس کے لیے اب انہیں کوئی پریاس نہیں کرنا ہوگا بلکہ سوتہ یہ جیسے ہی پریچھا پاس کریں گے ان کو تمام فائدہ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیو جیس شکشک ہیں ان کا اتصاہ بھی ایک طرح سے دو گنا ہو گیا ہے لگتار نیو جیٹین کو دھنباد دیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے بتا رہے تھے اور نیو جیٹین کی خبر پر مہر لگ گئی ہے ہر گھر میں ایک طرح سے سمجھئے کہ اتصاہ اور اتصاہ کا ماحول ہے نئے سال سے پہلے اس سے بڑا جشن کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور سرکار نے بڑا تحفہ دیا ہے جی کلیان رجنیس جیس طرح سے کیکے پاٹھک کہہ رہے تھے کہ آپ کام کیجئے اور آپ کی جو مانگ ہے ہم پورا کریں گے تو اسی کا نتیجہ ہے کہ حوالے ہی کیکے پاٹھک لگاتار سکھکوں پر کرائی کر رہے ہیں ان کے ٹائمنگ کو لے کر کے پڑھائی کو لے کر کے اسکول میں اپستیتی کو لے کر کے لیکن یدی سکھک بہتر پڑھاتے ہیں بہتر کام کرتے ہیں تو ان کی جو بھی مانگے ہیں سرکار پورا کرنے میں کئی بھی کتائی نہیں کرے گی بلکل ککے پاٹھک جس طرح سے لگاتار ایکشن موڈ میں ہیں اور ایکشن کی وجہ بھی ہے کہ بیہار کی اسکولی بیوستہ جو ہے ایک طرح سے بے پٹری ہو گئی تھی سمیہ پر اسکول نہیں آنا بچوں کی اپستیتی کم ہونا کوالیٹی ایجوکیشن سمجھوتا کرنا ان تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہے اور جو نیو جیٹ ٹیچر ہیں جیسے ہی ان کی سیلری بڑھے گی راج کرمی کا ان کو درجہ ملے گا اس کے بعد ان کا نا صرف منوبل بڑھے گا بلکہ یہ ایک طرح سے راج کرمی کا درجہ پانے کے بعد اسی اتصا کے ساتھ شکشہ دیں گے جس اتصا سے پیسی والے شکشک دیں گے تو کل ملا کر دیش کے بھوشیوں کے ساتھ ایک طرح سے بیہار کے بھوشیوں کے ساتھ بھی ایک طرح سے سمجھئے کی فائدہ ہونے والا ہے ان کو من لائے کا شکشک پڑھائیں گے اور کوالیٹی ایجوکیشن کو لے کر یہ کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کریں گے کلیان جس طرح سے سوال کئی طرح کے اٹھ رہے تھے بیہار میں سکشک ویبستہ کو لے کر کے اس کو لے سکشک کو لے کر کے چاہے سکشک کے اسطر پر ہو یا بیدیارتیوں کے دامانکن میں جس طرح سے ورہدری نہیں ہو رہی تھی اس کو لے کر کے ہو ایجوکیشن کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے لیکن اب ان سکشکوں کے مانگ کے بعد کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں بیہار کے سکشک ویبستہ میں امول چون پریورتن دیکھنے کو ملے گا دیکھیں جو انوپات شکشکوں اور چھاتروں کا انوپات تھا اس پر لگاتار سوال اٹھتے رہے ہیں کئی ایجنسی نے بھی سوال اٹھایا ہے اور بیہار سرکار خود بھی مان رہی تھی شکشکوں کی سنکھا جیسے ہی بڑھنے لگی ہے بی پی ایسی بحال شکشکوں یا نیو جی شکشک جن کی ہر سال بہاری ہو رہی تھی نیو جنہی کائی کی جریئے تو آنے والے سمائے میں بدلہ آپ دیکھنے کو ملے گا سکشک کی جو مانگ ہے اسے سرکار پورا کر رہی ہے ساتھ کرائی بھی کر رہی ہے تو آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گا کہ بیہار کے سکشک میں کس طرح کا پریورتن